پاکستان ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور پاکستانی حدود میں حملے کی شدید مضمت کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے نتیجے میں دو معصوم بچے جانبہق اور تین بچیاں زخمی ہوئیں پاکستان کی خودمختاری کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل خوبول ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں یہ اور بھی تشویشناک ہے کہ یہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز کے موجود ہونے کے باوجود ہوا ہے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے جانب سے تہران میں ایرانی وزارت خارجہ میں متعلقہ سینئر اہددار کو شدید احتجاج درج کرایا جا چکا ہے جبکہ پاکستان کے خودمختاری کے خلاف ورزی پر اسلام آباد میں ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ بلا کر شدید مضمت کی گئی ہے پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشتگردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے جس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے اس طرح کی ایک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں اور یہ دو طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں